ہلو فرنس تو آج ہم بنائیں گے برٹ کا بلکل نئے طریقی کا ٹیسٹی اور کرسپی ناستہ یہ ناستہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور بنانا تو بہت آسان ہے آپ اسے چائے کے ساتھ بنا کر کے کھا سکتے ہیں یا پھر آپ کے گھر میں کوئی بھی چھوٹی موٹی پارٹی ہو تو اس کے لئے بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں کیونکہ ناستہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی بہت زیادہ کرسپی بنا رہتا ہے تو فرنس اگر آپ کو یہ ناستہ کی ریسپی اچھے لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک شر کرنا بلکل نہ بھولیے گا تو چلی فرنس ٹیسٹی سے مجھداری ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس ناستے کے لئے ایک سٹرفنگ تیار کریں گے اور یہ بہت ہی جھٹ پٹ سے بن جاتی اس کے لئے آپ کو یہاں پر دو بلیوے آلو لینے آلو کو میس کر کے ڈالیے گا باریک کٹے ہوئے اس میں ہری میں شیٹ کیجئے گا ڈالل دین کے لئے پیت میں آلو کھاتے ہیں یا پھر اور بھی جو آل آپ کھاتے ہیں بس اس کو ڈال کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس طریقے سے یہ بہت زیادہ ٹیسٹک چٹ پٹا سے یہ مسالہ تیار ہو جائے گا اسے آپ کو بھوننے کی بجرت نہیں پڑے گے اور اسے چٹ پٹس اس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو دیکھئے بن کر کے ریڈی ہو چکا اسے سائیڈ میں رکھیں گے اور ادھر اس ناستے کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر یہ بریڈ سلائس لے لیے تو میں یہاں پر وائٹ بریڈ کا استعمال کر اس ناستے کو بنانے کے لیے آپ یہاں پر براؤن بھی لے سکتے جو آپ کھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہاں پر بریڈ سلائس لیں گے اور اس طریقے سے رکھیں گے اور جو ہم نے مسالہ بنا کے تیار کیا ہے اب اس مسالے کو اس بریڈ کے اوپر اچھے سے لگائیں گے تو اس طریقے سے بڑی ہاسا پورے بریڈ میں اچھے سے یہ آلو کو لگا دینا ہے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے بریڈ کے اوپر آلو کو بڑی ہاسا اچھے سے لگا دیا آپ کیا کریں گے اس طریقے سے نائف لیں گے اور اسے ایسے کٹ کریں گے یعنی کہ آپ اسے بریڈ کی اس طریقے سے فنگر جیسے سے بنا سکتے ہیں دیکھیں تو اس طریقے سے میں نے کٹ کر اس کی تیار کر لیا دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ پرفیکٹ لگ رہا ہے دیکھنے میں اور اسی طریقے سے ہم اور بھی اسے بنا کر کے تیار کر لیتے ہیں اور دیکھیں یہ ہمارے بریڈ آلو فنگرز دیکھیں اس طریقے سے تیار ہو چکے ہیں تو چلیس کلک بیٹر تیار کرتے ہیں جس کے لیے یہاں پر آدھا کپ ہم یہاں پر میدہ لیں گے اور ساتھی اس میں تھوڑا سا نمک اٹ کریں گے اور اس میں اٹ کریں گے یہاں پر پانی اور بس بڑی آسا وسکر سے بڑی آسا میکس کر لیں گے اچھے سے فیٹ لیں گے تاکہ اس میں بلکل بھی لمس نہ ہو اور بیٹر بلکل پرفیکٹ تیار ہو تو دیکھیں اس طریقے سے اچھے سے فیٹنا ہے تو یہ بیٹر بہت زیادہ تھک لگ رہا ہے فیٹنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی اور اٹ کر دیتی ہوں اور اچھے سے میکس کر لیں گے تو بس یہ لیجے اس طریقے سے یہاں پر ناستے کی جو سلڑی ہے وہ بند کر کے تیار ہو چکے کچھ اس طریقے سے آپ کو یہاں پر رکھنا ہی دیکھیں تو ساری چیزیں ہم نے ناستے کی تیار کر لیے ریڈی ہو چکی ہے تو چلیے اب اسے اور اب کرنا کیا فرین اس طریقے سے بریٹ کے اوپر جو ہم نے آلو لگا کے اس کے تیار کیا ہے اب اسے میدے والے گھوڑ میں ہمیں اسے اچھے سے ڈپ کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے ڈپ کر لیجئے اس پہ بڑھا سا میدے کی ایک اچھے سی کوڑنگ آ جائے گی تو اس پہ کیا ہوگا جو بریٹ کرم ہے وہ اچھے سے بریٹ پہ بڑھا سا کوڑ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے بریٹ کرم کو اچھے سے اس پہ کوڑ کر لینا اس سے ہمارا ناستہ بہت زیادہ تسبی بن کے تیار ہوگا یہ دیکھیں تو دیکھیں اس طریقے سے ایک ہمارا ناستہ بن کے تیار ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑھا اس کا لکھ آ رہا ہے بلکل ایسے ہم یہاں پر اور بھی اسے ریڈی کر لیتے ہیں تو بلکل اب ایک میں آپ کو اور بنا کے سے دکھاتی ہوں دیکھیں اس طریقے سے میتے والے گھوڑ میں اچھے سے ڈپ کر لیجئے یہ دیکھیں اور اس کے بعد اس سے بریٹ کرم کو ڈال دیجئے اور اس کے اوپر بریٹ کرم کو اچھے سے کوڑ کر دیجئے گا یہ دیکھیں تو دیکھیں ایک ہمارا دوسرا اور بھی ایسے ریڈی ہو چکا ہے ناستہ تو بلکل ہم ایسے یہاں پر سارے ناستہ کو بلکل اسی طریقے سے تیار کر لیں گے تو یہاں پر ہمارا ناستہ بلکل تیار ہے اور اسے بنانے کے بعد آپ کو تورن بلکل فرائی نہیں کرنا ہے اسے تھوڑی دے فریس میں بس پندہ میٹ کے لیے رکھ دیجئے تاکہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد فرائی کریں گے تو جو اس کے آلو ہوں گے وہ بلکل بھی فرائی کرتے سمیہ نہیں نکلیں گے تو چلیے اب اسے ہم فرائی کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے یہاں پر آپ کو آل کو اچھے سے گرم کرنا ہے گیس کا جو فلیم ہے آپ اسے میڈیم رکھے گا اور میڈیم فلیم پر اس ناستہ کو فرائی کرنا کیونکہ آپ نے ساری چیزیں پہلی سے پکی ہوئی ہیں تو بس گیس کا فلیم میڈیم رکھیں گے تو ناستہ زیادہ آئیلی بھی نہیں ہوگا اور بہت زیادہ کرسپی بن کے تیار ہو جائے گا ناستہ کو ڈالتے ہی آپ کو اسے تورن نہیں پلٹنا ہے جب آپ کو لگے ناستہ ایک طرح بڑھا سا کرسپی ہو چکا ہے تب ہی آپ اسے پلٹیے گا دیکھیں میں نے ایک سائز ناستہ کو ٹرن کر لیا ہے اور دیکھیں اس طریقے سے ہم ایک سے دو بار ناستہ کو ایسے اولٹے پلٹے ہوئے گولڈن اور ایکتم کرسپی ہونے تک اس ناستہ کو اچھے سے فرائی کریں گے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ناستہ پر بہت ہی پیارا سا گولڈن سا کلر آ چکا ہے اور ناستہ کی اپاہری جو لیئر ہے وہ بھی بہت زیادہ کرسپی ہو چکی ہے تو چلیے سے اب اسی سٹیس پر اسے نکال لیتے ہیں اور بس یہ لیجی یہاں پر بریڈ اور آلو کا ٹیسٹی ساکھ ٹرسپی ناستہ بن کے تیار ہے اور کھانے میں یہ ناستہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا اور دیکھنے میں ناستہ کتنا زیادہ یمی لگ رہا ہے اب میں آپ کو اسے دکھاتی ہوں کہ ناستہ کتنا زیادہ کرسپی بنا ہوا ہے آپ اس کے آواز بھی سن سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اسے ایسے بنا کر کے ایک گھنڈہ بھی رکھ دیں گے تب بھی آپ کا ناستہ بلکل ایسے کسپی بنا رہے گا اور اسے آپ کو بھی ٹیسٹی چٹنی کے ساتھ نیس ناستہ کو انجوائے کر سکتی ہیں ناستہ کی ریسپی اچھے لگ رہی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک شر کرنا بلکل نہ بھولیے گا جانل پر پہلی بارہ آئے تو چانل کو جب آپ سسکرائب کر لیجئے گا ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ